جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت زیادہ سردی میں بچوں کو بہت زیادہ نزلہ خانسی ہو جاتا ہے تو کنجشن کی پرابلم بہت زیادہ رہتی ہے اس میں اور یہ جو موسم اگرمی کبھی اگرمی کبھی اگرم سردی تو اس میں بچہ بہت زیادہ نزلے کا اور کنجشن کا شکار ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ خانسی بھی ہوتی ہے میں سب چیزوں کا علاج اس میں لے کر آئی ہوں کس طریقے سے آپ بچے کو دیں آپ یقین مانئے اگر آپ یہ نسخہ اپنائیں گے تو آپ کا بچہ یہاں تک کہ آپ بھی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ بیمار بھی ہوئے تھے اگر آپ کو بہت زیادہ کنجشن ہے یہ آپ کے بچے کو بہت بہت زیادہ کنجشن ہے کسی طرح دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے خانسی کسی طرح دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اس کی ناغ بلکل بلک ہے تو آپ اس کو دن میں کم سے کم مطلب ہر آدھے گھنٹے پر سٹارٹنگ میں آپ ہر آدھے گھنٹے پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ دن میں صبح اور شام دو بار دیجئے گا جب اس کا نزلہ تھوڑا کنٹرول میں آجائے مطلب ہر آدھے گھنٹے پر دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اب وہ نسکہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے یہ ہے میرے پاس شہد یہ شہد میں آپ کو برینڈ کیا بتاؤں کیا یہ میرا پیار شہد ہے گاؤں سے آیا ہے تو اس لیے میرے پاس یہ بلکل پیار شہد ہے اور یہ میں نے لیا ہے بادام کی پانچ گری اور پانچ گری کو میں نے کوٹ لیا ہے اگر آپ ایک نیوبارن بیبی کو مطلب ایک سال تک کے بچے کو کھلا رہے ہو یہ چٹا رہے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے آپ اس کو مکسی میں بلکل باریک کر لیجئے پاورڈر بنا لیجئے اس کا ٹھیک ہے اور یہاں پر میں نے لی ہے نمک اور سیا مرچ جو بلیک پیپر ہوتا ہے اس کو میں نے پیس لیا ہے اور اس میں بہت معاملی سے نمک مکس کیا ہے اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو 3-4 سیکنڈ مایکرو ویو کرنا ہے اس کو تیز گرم نہیں کرنا ہے اُبال نہیں آنا چاہیے کیونکہ شہد میں خدکی پڑتے ہی اُبال آتے ہی یہ زہر بن جاتا ہے ہمیں اس کو صرف نیم گرم کرنا ہے اس میں جو یہ ہمارا مکچر ہے بادام کا اس کو نکس کرنا ہے اور کونٹیٹی جتنی ہماری بادام کی اور شہد کی ہوگی اسی کونٹیٹی کے حساب سے ہمیں اپنا نمک سیمیر جس میں ایڈ کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ایڈ کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے جب آپ اس کو زیادہ ایڈ کردیں گے تو یہ آپ کے گلے کو لگے گا ہمیں زیادہ نہیں کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے ہلکا نیم گرم بلکل آدھی چمچ آپ کو بچے کو کھلانا ہے آدھی چمچ اس بچے کو کھلانا ہے جو دو سال کا بچہ ہے ادھر وائز آپ کو بلکل آگے کی نوک سے کھلانا ہے بچے کو اور یہ سب چیزیں آپ کو اس میں مکس کر دینی ہے اچھے سے مکس کر دیجئے اور پھر اس کے بعد اپنے بچے کو کھلائیے یقین مانی آپ کا بچہ ایک ہی بار میں بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی گی کسی بھی دوائی کی کسی بھی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی گی اپنے یہ اپنا لیا اب دیکھیں میرے پاس اتنا سارا شہد تھا یہ بادام کی گری تھی اور دیکھیں میں اس میں کتنا ڈال رہی ہوں بس میں نے دو چٹکی ڈالا ہے جو کی مور دن انف ہے اور اب اس کو میں بچے کو مکس کر کے اچھے سے کھلا دوں گی یہ نسخہ میں اپنے بچوں پر آزماتی ہوں اور میں خود بھی use کرتی ہوں ہمارے گر میں یہ بہت ہی use ہوتا ہے اور بہت ریلیف ملتا ہے بچے کو vomiting کے تھوڑھ سارا کف نکل جاتا ہے کیونکہ بچہ کف تھوک نہیں پاتا ہے اس وجہ سے یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے ہمیں دوائیاں دینی پڑتی ہیں انٹیبائٹکس دینی پڑتی ہیں اس سے بچنے کے لیے آپ یہ آزمائیں بہت ہی 100% effective نسخہ ہے اپنایے گا بتائیے گا کیسا لگا آپ کو یہ نسخہ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ